وہ میرے پیغمبر کا کچھ نہیں لگتا جس کا تعلق اس کتاب سے نہیں ہے لاکھ دعوے کرے محبت کے لاکھ دعوے کرے عشق کے کوئی اس کی محبت قبول نہیں وہ مردود ہی مردود ہے جس کے دل کے اندر دنیاوی کتابوں کی بڑی قدر ہے نئی قدر تو اس کلام پاک کی قدر نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں محبت کا میار قرآن پاک ہے جس کی قرآن پاک سے دل لگی ہے وہ سمجھ لے اللہ کے پیغمبر سے اس کا پیار ہے اس کی دل لگی ہے اس کی محبت ہے سیئل بخاری کھو لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں محبت کا میار کیا ہے اہد میں آپ پہ قربان ہوئے ستر آپ کا دفاع کرتے ہوئے پھر صحابہ ڈدے لڑے دشمن بھاگ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے ستر آپ کے جانسار شہید ہو چکے اب کیا کرے اب ان کے دفن کا انتظام کیا جائے آپ نے فرمایا تین تین چار چار کو ایک ایک قبر میں دفن کرو تین تین چار چار کے لیے ایک ایک قبر کی خدائی کرو صحابہ کہتے ہیں جب قبر تیار ہو جاتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاتی اللہ کے رسول قبر تیار ہو چکی ہے آپ تشریف لاتے آپ ان تین چار کے بارے میں پہلے ہم سے پوچھا کیا کرتے تھے یہ نہیں پوچھتے تھے ان میں سے کافروں کو زیادہ مارا کس نے تیر انداز کون ہے تلوار کس کو زیادہ چلانی آتی ہے ان میں سے کون ہے جس نے سب سے زیادہ میرے خطبات سنے ان میں سے کون ہے جس نے سب سے زیادہ میرے پیچھے نمازیں پڑی ہیں نہیں بخاری شریف کھو لیے پانچ جگہ میں نے بخاری میں یہ حدیث پڑی ہے آجی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بوچھتے ایوہم اکثر اخضل ل القرآن اوہ میرے صحابہ مجھے بتاؤ ان تین چار میں سے قرآن کس کو زیادہ آتا ہے قرآن سے پیار ان میں سے کس کا زیادہ آتا ہے اب آپ غور تو کیجئے ادھر کوئی شان اور عظمت کی قصر باقی رہ جاتی یہ کہوں نے جو ایک ایک دن میں کئی کئی بار میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کے چہرہ پاک کا دیدار کرنے والے جو آپ کے بیچے نمازیں پڑا کرتے تھے اور جو آپ کے خطبات سنا کرتے تھے اور یہ تو وہ ہیں جو صرف دودھ پینے والے نہیں بلکہ تلوار کے ساتھ آپ کا دفاع کرتے کرتے اور جنہوں نے اپنی جان کے نظر آنے پیش کرتے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی پوچھ رہے ہیں ان میں سے قرآن کس کو زیادہ آتا ہے صحابہ اشارہ کرتے ہیں اللہ کے رسول ان تین چار میں سے یہ قرآن کا کاری ہے اس کو قرآن زیادہ آتا ہے یہ قرآن بہت بڑھتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کو تو آپ اپنے ہاتھوں سے لاحب میں اتارتے ہیں اور آپ کیا فرماتے ہیں انا لہا اولائی شہید ایوم القیامہ او میرے صحابہ ان قرآن والوں کے ایمان کی گوائی قیامت کے دن میں دوں گا کسی کی گوائی کوئی دیں گے لیکن ان قرآن والوں کا پیار مجھ سے ان کے ایمان کی گوائی میں نے دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار اس ہی کہے جس کا تعلق قرآن پاک سے بتاک چیم کی ڈیوہ موسیقی